موسیقی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑی عبادات کرتے ہیں بڑے مجادات کرتے ہیں لیکن ان کا سفر تیہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نافع نہیں ہوتا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے لہذا علم نافع جتنا بھی ہوگا اس سے ترقی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی علم نافع کیا ہے کتاب و سنت کے علم کو علم نافع کہتے ہیں وظائف اور چلوں کو علم نافع نہیں کہتے عملیات کو علم نافع نہیں کہتے وہ عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کیا جائے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ علم نافع ہوتا ہے لہذا جو راہ سلوک کے مسافر ہیں اور ہم سب وصول اللہ کے مسافر ہیں ہمارا سفر ہے انہا لاللہ و انہا الہی راجعون ہمارا مقصود ہے لا مقصود اللہ کی ذات ہے ہمارا محبوب اللہ کی ذات ہے ہم پوری کائنات کے اندر اسی کو موجود پاتے ہیں کیونکہ اسی کو بقا ہے ہر کسی کو فنا ہے اور لا مسجودہ اللہ صرف مسجود ایک ہی ہے لا معبودہ اللہ معبود صرف ایک ہی ہے لا محبوبہ اللہ محبوب صرف ایک ہی ہے اور لا مقصودہ اللہ ہر مومن کا ٹارگٹ حد تا کہ انبیاء اور رسول کا ٹارگیٹ بھی اللہ کی توحید ہے تو لہذا علم نافع اور تیسری چیز ہے علم نافع اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ملائے جائے عمل صالح کا ہونا جس کو تقوی اور پرہزگاری کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی لوگوں کی کتنی علامات ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا دو مجارٹی آف پی پول they will enter in the paradise by two things number one and number two اخلاق حسن خلق نیک اخلاق نیک behavior نیک conduct good moral ان کی بنا پر جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہوگا اور جہنم میں داخلہ کس بنا پر ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دو چیزیں فم اور فرج یعنی انسان کا مو جو غیبت کرتا ہے جو چغلی کرتا ہے جو برائیاں کرتا ہے جو ہر وقت لگا ہوا ہے کسی نہ کسی کی بیک بائٹنگ میں کسی کی جو ہے وہ لیڈ ڈاؤن کرنے کے اندر لگا ہوا ہے اس نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے اور گپ شب کے اندر فہش گوئی کے اندر جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ برائی کے راستے پر کر لیا موسیقی موسیقی موسیقی